ملو گڑیس بھگوان کی جائے لیشے کہ شاشتر میں اُللیت ہے شاشتروں کے نصار پوجہ پارٹ کس پرکار سے کی جانی چاہیے سب سے پہلے شمشت دیوی دیوتا جو تیس کروڑ دیوی دیوتا ہے اس میں سب سے پہلی پوجہ بھگوان سنکر اور ماتا پاروٹی کی جو بیٹا گڑیس جی ہیں سری گڑیسائے نمح کے نام سے سروح کی جاتی ہے اور پوجہ میں آپ کو میں بتا دوں آپ کو میں پندرہ ایشے کچھ بتاؤں گا کہ پوجہ کی بیدھی کیسے کرتے ہیں پوجہ کی بیدھی میں کیا وحدی ہے پوجہ میں کیا کرنا چاہیے کیا ڈالنا چاہیے کیا نہیں ڈالنا چاہیے کیا چڑھانا چاہیے کیا نہیں چڑھانا چاہیے ایسے آپ کو میں دس سے پندرہ بندوں کے بعد مددہ آپ کو کچھ باتیں میں نواری ٹپس بتانے جا رہا ہوں جیشے کہ شاستر میں اُلِق ہے جیشے کہا جاتا ہے کہ سبھی دیو میں گڑیس بھگوان ہے اسا بھگوان ہے جو اسی کی پوجہ سے شٹارٹ ہوتا ہے تو گڑیس جی کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ گڑیس جی کو سبھی پتر سویکار ہیں لیکن گڑیس جی کو تلسی پتر سویکار نہیں ہے ارتھات گڑیس جی میں تلسی پتر نہ چڑھائیں اور آپ کو میں بتا دوں کہ تلسی جو پتر ہیں بنا نہائی یدی ہم تلسی کا پتر توڑتے ہیں اور بھگوان میں چڑھاتے ہیں تو یہ بھگوان کو سویکار نہیں ہے یہ ہمارا کرمہ بپل ہو جاتا ہے آپ کو میں اور بتا دوں کہ ریوار کے دن تلسی کے پتر کو نہ توڑیں تو بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ ریوار کے دن تلسی ماہ سانتی میں نہیں رہتی اس لئے ریوار کے دن تلسی پتر نہ توڑیں ریوار کو دروہ جو ہم لوگ دو بھی بولتے ہیں اس کو بھی نہیں توڑنا چاہیے کیکتی پسپ کو شیو میں نہیں چڑھانا چاہیے کیکتی پسپ سیو کو بلکل پسند نہیں ہے لیکن کارتک جو ماہ ہیں کارتک ماہ میں بشنوں کی پوجا جب کی جاتی ہے اس میں کیکتی پسپ سے بشنوں کی پوجا میں اوشش چڑھائیں بشنوں کو کیکتی پسپ بہت ہی پریہ ہے دیوتا کے سامنے جو ہم لوگ دیپ پروجولیت کرتے ہیں اور دیا کو ہم لوگ دیپ کو بجھا دیتے ہیں ایسا کبھی نہیں کریں ایسا کرنے سے بہت ساری دوست لگتی ہیں بادھا آتی ہیں تکلیف ہوتی ہیں دردر کا کارن بھی بن سکتی ہیں دیوتا کے سامنے پروجولیت دیپ کبھی بھی نہیں بجھانا چاہیے شالک رام کا آوہن تتا بسرجن نہ کریں شالک رام کا آوہن ہوتا ہے نہ ہی بسرجن ہوتا ہے جو مرتی اشتھاپیت ہو جو مرتی پرماننٹ اشتھاپیت ہو اس میں اس کا نہ آوہن ہوتا ہے نہیں اس کا بسرجن ہوتا ہے جو ہم لوگ مٹی کی مرتیاں بناتے ہیں مٹی کی مرتی اشتھاپیت کرتے ہیں مٹی کی مرتی کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا آوہن بھی ہوتا ہے اور اس کا بسرجن بھی ہوتا ہے تتھا ساستروں کے انصار ساستری بیدھی کے انصار اسے گنگا جل میں پرواہیت کی جا سکتی ہے کمل کی جو پتی ہیں کمل کا جو پشپ ہیں کمل کو پانچ رات بیل پتر کو دس رات تلسی کو گیارہ رات سدھ کر کے پوجا میں لیا جا سکتا ہے ایسا ساسطروں میں وانڈیت اور اُڑلیک ہے پنچہ مرد جیسے ہم لوگ پانچ چیجوں کو ملا کر پنچہ مرد بناتے ہیں کارانو اس پانچ چیج ہمیں نہ ملے تو صرف ادود سے بھگوان کو اشنان کرا کی پنچہ مرد میں جتنا پننے کا لاب ملتا ہے پننے کا لاب ہم لوگ لے سکتے ہیں دیپک سے دیپک کو جلانے پر پرانی دردر سے دردر ہو سکتا ہے تطہہ روگی بھی ہو سکتا ہے اتحاد میں یوٹیوب کے درسکوں صورتاؤں سے بتا دوں کہ دیپک کو دیپک سے نہیں جلانا چاہیے اس سے بسیس گریبی دردرتہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا چیر اشتھائی روگی بھی ہو سکتا ہے اور ایک بسیس بات میں آپ کو بتا دوں کہ دیپک سے اگر بتی بھی نہ جلائیں اس سے بھی پرانی روگی اسوست اور دردرتہ کا سکار ہو سکتا ہے دعا دسی ہے سنکرانتی ہے رئیوار ہے پکھیام ہے اور سندھیا کال میں تلسی پترہ نہ توڑیں تو زیادہ بہتر ہے تلسی پترہ کو مدھیان تر کے بعد بھی گرہن نہ کریں تو بہترین ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ گڑش کی جو پوجہ ہوتی ہے وہ سروعات میں ہوتی ہے گڑش کی آراد نہ کر کے اس کے بعد ہی باقی دیوی دیوتاوں کا پوجہ کرنی چاہیے دیویوں کے سامنے دیا کو بائیں اور دائیں میں رکھنا چاہیے بہت ہی صوب مانا جاتا ہے جو آنکھ کی سفید آنکھ ہیں سفید آنکھ کی جو پھول پتی اور پھول ہے اسے سنکر بھگوان میں چڑھائیں سنکر بھگوان کافی خس ہوتا ہے آنکھ کی جو پھول ہیں گڑش بھگوان میں چڑھائیں آنکھ کافی آنکھ کی پھول کو گڑش بھگوان میں چڑھانے سے گڑش بھگوان میں بھی پرسند ہوتا ہے گڑش میں آپ دروہ دوبی کی پتی چڑھاتے ہیں جو کہ گڑش کی کافی پریہ مطلب بھوجن مانی جاتی ہے پریہ خس ہو جاتا ہے گڑش میں دودھ چڑھائیں دوبی چڑھائیں جل چڑھائیں گڑ کے مودک بھوگ لگت ہے گڑش جی کو مودک ارثات لڈو بہت کافی پریہ ہیں اس طرح سے ہمارے ویڈیو پر آپ ریگولر اینڈ کنٹینیو بنا رہیں آپ کو تمام جانکاری پوجہ پارٹ کی بدھی انسٹھان ریتی رواج ہم لوگ آپ کو ہمیسا دیتے رہیں گے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا نوٹی پی کے سن ہماری جو ویڈیو بناتے رہیں گے آپ میں جاتا رہے گا اور آپ جانکاری لیتے رہیں گے مترو دھنیوات نمشکار